روشکر میں ایم اشوک ویاس اور وائیڈ اینگل بیز اشوک ویاس آج کا ایک وشیش رنگ لیے ہوئے ہے اس رنگ کے ساتھ سوروں کی سریتہ ہے سوروں کی سریتہ کی بات کرتے ہوئے ہم ایک ایسی گائیکہ سے آپ کو ملوانے والے ہیں جن کے نام کے ساتھ بھارت کے ایک پویتر ندی گنگا کا بھی اسپرن آپ کو ہوائے گا اور سوروں کے ساتھ پاون سمندھ رکھنے والی جانوی شریف منکر ان دنوں وشیش روپ سے جو دھوم مچ آ رہی ہیں اس تک بھی ہم ان کے ساتھ آپ کو لے کر چلیں گے جانوی آپ کو بہت بہت سفاغت ہے thank you so much جانوی جب بہت کم عمروں میں بہت ادھک لوگ آپ کو جاننے لگ جاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے سچ میں بہت سارے لوگ جاننے لگیں آپ کو جاننے لگیں خاص کر کے جو یہ گیت گنگو بھائی کانٹھیا واری کا آپ نے گایا ہے تو اس کو تھوڑا گنگو رہے ہماری درشک بھی سمجھ جائیں گے آپ کون ہیں ڈھول پر ہوا ناچ رہی ہے وہ بات جب جانوی کی وانی ان کے سور سے ہمتکاتی تو ایسا سچ میں لگنا ہے جیسے ہوا میں ایک پرسنطہ کی کلکاری ہے اور وہ ناچ رہی ہے اور ابینے کے ساتھ میں نرتیا کا اور گاین کا جو سنگا میں اس کو آپ نے جس طرح سے گنگو بھائی کاتھیا واری میں جب آلیا بھٹ پر یہ فلم آیا جا رہا تھا آپ نے شوٹنگ بھی دیکھی کیسا لگا ہوا جب آلیا بھٹ پہ ہے تو میں بلیو نہیں کر پا رہی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب شوٹ ہوگا تو ہم بلائیں گے آپ کو اور پھر میں گئی تب جا کی مجھے تھوڑا تھوڑا بلیو ہونے لگا کہ اور پھر جب میں نے دیکھا کہ بڑے سپیکرز پر میری آواز چل رہی تھی اور اس پہ آلیا بھٹ اور اتنی خوبصورت ڈانسر اتنا بہترین اتنی بہترین کوریوگریفی ڈانس کر رہے تھے وہ لوگ میں تب ہی بلیو نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ سچ میں ہو رہا ہے بہت میرے لیے وہ بہت ہی خاص انوبھاف تھا کیونکہ میں سب سے پہلی بار کسی فلم کے شوٹ کے سیٹ پر گئی تھی اور وہ بھی اتنا شاندار سیٹ اور اتنی شاندار ماحول کریئٹ کیا تھا وہاں پر تو میں وہ کبھی بھول نہیں پاؤں گی سنیا لیلا بنسالی بھی آپ کو بھول نہیں پاتے ہیں کئی برسوں سے ان کو آپ کی آواز بہت اچھی رکھتی ہے مطلب ان سے ملاقات کیسے ہوئی تھی اور ان کا آپ کی گائی کے ساتھ میں جو ایک سمبند ہے وہ کیسے مقصد ہوا میری سب سے پہلے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی جب میں ساور یا فلم کے گانوں کے لیے بیگراؤن یا بیکنگ ووکلز کے لیے گانے گئی تھی قریب پندرہ سال پہلے اور تب ہم نے اولموست دو سال تک کام کیا ساتھ میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں کئی سارے گانے بنے تھے سارے گانوں کے جو بیکنگ ووکلز تھے ان سب ہی میں میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اور وہ میرا پہلا سب سے پہلا لرنگ ایکسپیرینس تھا اور مجھے یہ بات کہیں کہیں سے پتا چلی تھی کہ ان کی میموری بہت شارپ ہے وہ کئی سالوں پہلے کی چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو یاد رہ جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے انہوں نے پھر مجھے جب یہ گانا ریکارڈ کرنا تھا تب مجھے یاد کیا اور مجھے بلایا اور جو میں نے گایا فرسٹ ڈرافٹ میں وہ ان کو بہت اچھا لگا اس لئے انہوں نے پھر اسی کو فائنلائز کیا کیا بات ہے؟ فرسٹ ایک ایکٹر تو ہوتے ہیں فرسٹ ایک سنگر ہونا بہت بڑی بات ہے اور اس کے پیچھے جو تیاری ہے اب اس کے مول کی طرف چلتے ہیں جب آپ نے کلاسیکل میوزک جو بھارتی شاستری سنگیت ہے وہ سیکھنا شروع کیا تھا اور اب جب جانوی سکول میں پڑتی تھی تو کئی چیزیں تھی جو وہ کر سکتی تھی پیر ایسا لگا کہ سنگیت آپ کو کھینچ رہا ہے تو کیسے آپ نے ویڈیوک تعلیم لینا شروع کیا کن سے آپ نے سیکھا کیا میں آپ کو ایک قصہ بتانا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے میں میوزک سیکھنے لگ گئی جب میرے پڑوسیوں کے گھر پر ایک کرسماس پارٹی تھی تو سبھی بچوں کو بلایا تھا اور انکل آنٹی جو تھے نیبرز انہوں نے پھر ہم گیم کھیل رہے تھے تو مجھے ایک گانا گانا پڑا تو میں نے اپنا ایک بہت پسندیدہ گانا گایا اور وہ سن کے انہوں نے میرے پیرنس کو بتایا کہ آپ کی بیٹی تو بہت اچھا گاتی ایسا لگ رہا ہے یادے کونسا گانا تھا بلکل بتائیں گا کر بتائیں یہ ہسی وادیاں یہ کھلا آسماں آ گئے ہم کہاں ہے میرے ساجنا ان بہاروں میں دل کی کلی کھل گئی مجھ کو تم جو ملے ہر خوشی مل گئی تیرے ہونٹوں پہ ہے حسن کی بجلیاں تیرے گالوں پہ ہے زلف کی بدلیاں تیرے دامن کی خوشبوں سے مہکے چمن سنگیں مرمر کے جیسا یہ تیرا بدن میری جانے جان میں تیری چاندنی چھےڑ لو تم آج کوئی پیار کی راگنی کیا بات ہے کیا بات ہے تو یہ گانہ چھے سال کی عمر میں اگر آپ کو پسند آیا آپ نے اس کے کچھ بھی انش کو گایا ہوگا تو وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا سنگیٹ سے کتنا سمیپ کا سمبند ہے اور آپ کا اس گانے کی اداعی کی جو ابھی تھی وہ سنتے سنتے مجھے لگا کہ گائیکوں میں یہ ایک خوبی ہوتی ایک طاقت ہوتی کہ وہ آپ کو ایک دوسرے پریویش میں ایک دوسرے لوک میں جیسے جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے لے چلے جاتے ہیں تو خود کام پونج جاتے ہوں گے وہ میں سوچنے لگا برہت وہ بات جاری رکھتے ہیں جہاں آپ کی ماتا جی کو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا جاتی ہے اور پھر تب جا کے انہوں نے بھی تھوڑا یہ بات جانی خود سے کہ ہاں شاید ہماری بیٹی کے پاس ایک میوزکالٹی ہے کچھ تو تب انہوں نے ڈیسائید کیا کہ اس کو فارملی ٹرین کراتے ہیں پھر جا کے میں نے میوزک سیکھنا شروع کیا اور میرے سب سے پہلے گرو جی رہے کانجی بھائی پٹیل انہوں نے مجھے شاستریہ سنگیت بھی سکھایا انہوں نے گجراتی فوک سنگیت بھی سکھایا اور گجراتی سوگم سنگیت بھی تو میں نے کئی ساری چیزیں ایسی ان سے سیکھیں جو اب تک میرے ساتھ رہی ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو ہمارا ہی لاب ہے اس میں کہ اب ہم آپ سے یہ نیویزن کریں گے کہ جو کاتھیا واری یا گجراتی فوک سنگیت اس کا بھی تھوڑا سا رنگ اس کی جو چھٹا ہے اس کی جو تھرکن ہے اس کی جو شوکھی ہے اس میں جو ماتی کی سوندی سوندی گند بھی آتی ہے اور مستی اور اللہس کی تھرکن بھی اس کا تھوڑا سا روپ آپ نے اپنے شبدوں سے ہی وہ ایک دم فیل پیدا کر دیا اس کا تھوڑا سالے ایہ 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 ہاللوں نے بائیوں تارنے تارنے میڑے جو ہاللوں نے بائیوں تارنے تارنے میڑے جو تارنے تاریوں میڑوں جوانی جو گتی ہر ترنے تریوں میڑو جو وانی جوگتی کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہمیں اچھا نہیں لگا تو بھی ہمارے اندر کا ایک موسم بدل جاتا ہے ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ کی اس سے باہر آنے میں سنگیت نے آپ کی مدد کی ہو بلکل میں ایسا مانتی ہوں کہ میں اگر اکیلی کہیں بھی رہی میں اگر سٹرینڈڈ ہوں کہیں پر میں فنس گئی اکیلے تو سنگیت ہی میرا اکلوتا ساتھی ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ سنگیت سے بڑا میری دنیا میں اور کچھ بھی ہے it is like oxygen for me and if i may say so جتنا میں singing enjoy کرتی ہوں اتنا ہی میں music in general enjoy کرتی ہوں میں music explore کرنا music کو appreciate کرنا music سننا اور نہیں نہیں چیزیں ڈھوننا ایک ہی گانے میں جو سالوں سے سنتے آ رہے ہیں اس میں چیزیں ڈھونتے رہنا یہ مجھے اتنا ہی پسند ہے جتنا میں گانا پسند کرتی ہوں تو ہاں ایسے کئی گھٹنائے رہی ہیں میری life میں جن میں مجھے سنگیت نے help کیا ہے کہ میں اس میں سے اُبھر کر باہر آؤں مجھے ایسا لگا آپ کے گانے کو سنتے ہوئے جو کی ویسے آپ کی گائی کے ساتھ سنبند رکھتا ہے لیکن سنگیت کے ساتھ اور جو سادک ہے سنگیت کا سادکہ ہیں تو سنگیت کہیں کہیں آپ کو مکت کر دیتا ہے اور وہ جو ایک مکتی کا آنند ہے اس کا جو رس ہے اس کو آپ وطریج بھی کر دیتے ہیں اودارتا سے اور اس میں ایک کلاتم کا نشاشتن تو ہوتا ہی ہے اس کو لیتے ہو یادی اگر اپنے امیت تریویدی چی کے ساتھ بہت کاریکرم بھی کی ہیں اٹھ سو نو سو شوز میں سے کئی اُن کے ساتھ بھی ہوئے ہیں اور اُن کے کمپوز کیا ہوا کون سا گیت ہے جو آپ ہمارے درشت پر پہنچائیں گے ایک گانا جو ہے میں اُن کے شو میں گاتی ہوں ہمیشہ وہ مجھے بہت پسند ہے فلم لوتے را سے جی سواگتے ہیں ہوا کے جھوکے آج موسموں سے روٹ گئے گلوں کی شوکھیاں جو بھاورے آ کے لوٹ گئے بدل رہی ہے آج زندگی کی چال زرا اسی بہانے کیوں نہ میں بھی دل کا حال زرا سوار لوں سوار لوں سوار لوں سوار لوں کیا بات ہے کیا بات ہے تو جب آپ گاہری ہوتی ہیں جانوی تو جیسے کوئی لکھتا ہے نا تو اس کی اگر ہنڈ رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کیا ساندھر ہے اسی پرکار سے جو گانے میں آر او آر او ہوتا ہے کہاں کتنا موڑے گا کہاں آئے گا جیسے ہم جی پی ایسے ٹان وار لے ہوتے ہیں تو ایک انڈر کا ایک گاڈ پوزیشنگ سسٹم جو ہے وہ گائک کا جیسے چل رہا ہوتا ہے اس نے بھی اس کا کچھ پریچے ہم کو ملا اور ایک آپ نے جاوید اکتر جی کے ساتھ بھی کچھ کاریکم کیے ہیں اور ان کے لکھے وے گیت میں سے کونسا ایسا جو آپ کو بہت پریہ ہے بہت سارے ہوں گے لیکن ابھی ایک پکڑنا بڑے گا جاوید صاحب ہم نے پورا ایک مہینے کا ٹور یو ایسے میں کیا ہوا تھا تو اس میں ایسا ہوتا ہے کچھ ان کے گانے جو پاپیولر ہیں فیمس ہیں وہ ہم چوز کرتے ہیں اور ہر ایک گانے کے پیچھے جو بیک سٹوری ہوتی ہے یا اس سے ریلیٹڈ ایک اینکڈوٹ ان کے ساتھ بنا ہوتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ایسی خاص انفرمیشن اس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں اور پھر وہ ہی گانا ہم گا کے پیش کرتے ہیں اور وہ بہت بہت انٹریسٹنگ چیزیں باتیں ہوتی ہیں بہتانے کے لیے ہم جانتے ہیں جاوید صاحب کتنے نولوجیبل ہیں اور اور ہی سو انگیجنگ وینڈ ہی ٹاکس ایسا لگتا ہے تو اس میں ایک گانا ہے جو جس کے بارے میں وہ باتیں میں تو نہیں بتا سکتی ان کے انداز میں بات مجھے بہت پسند ہے ہوا ہوای بہت انیوزول گانا ہے اور اب بھی اتنے سالوں بعد بھی وہ اتنا پسند آتا ہے تو اس میں کچھ کشور کمارولا تٹو بھی ہے وہ جس پرکار سے شبد عرض نہیں رکھنے والے جو کچھ شبدیں تو میں اسے سناتی ہوں وہی سے شروع کر کے مومباسہ پانگ بوگ اوہی 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 رہے میں خواب کی شہزادی میں ह ہیں ہر دل پی چھائی بادل ہے میری زل پی بجلی میری انگڈائی بجلی گرانے میں ہے ہوں آئی او بجلی گرانے میں ہوں آئی کہتے ہیں مجھ کو ہوا ہوای ہوا ہوای 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 ہوا ہوای ہوا ہوای ہوای ہوا ہوای کیا بات کیا بات تو ایک رینج ہوتی ہے گائے کی اس رینج کو ابھیانس کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا اور وستار ملتا جاتا ہے آپ کو بھی لگا ہوگا گاتے گاتے کچھ ایسے حصے ہیں جاتے ہوئے آپ کا سور تھوڑا سا لڑ کھڑاتا ہوگا پھر دیرے دیرے وہاں تک پہنچ گئی ایسا لگتا ہے مجھے کہ کبھی جب ایسا ہوتا ہے تو اپنے اندر ایک اور آتما وشواس بڑھ جاتا ہے ایک آنند آتا ہے ایسا کوئی کشن آپ کو یاد آتا ہے جی ایسا میرے ساتھ کئی بار ہوتا ہے اور it's very natural اور it's a very internal process یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بہت ہی آپ انٹیمیٹ فیلنگز کی بات کر رہے ہیں جو بہت ریر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے تو باہر کی طرف بھی آ جاتے ہیں کیونکی ایکشلی اندر اور باہر کا بھید مٹانے میں جو سنگیت کا ایک کمال ہوتا ہے وہ بھیرزارہ کے ایک گانے میں جیسے آپ اس کو جب پرستود کرتے ہیں تو بھی اس کا سپرش ہو جاتا ہے وہ تیرے لیے جو گیت ہے وہ تھوڑا سا آپ گنگنا ہے ہمارے لیے تیرے لیے ہم ہے جیے ہوتھوں کو سیئے تیرے لیے ہم ہے جیے ہر آنسو پیئے دل میں مگر جلتے رہے چاہت کے دیئے تیرے لیے تیرے لیے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت یہ اچھا تھوڑا آپ کا جو انوبہ اس یاترہ میں اور انیہ یاترہوں میں جب آپ پرفارم کرتے ہیں سٹیج پر بھارت میں اور بھار مجھے لگتا ہے بھارتی ہے لوگ اب دنیا کے الگ الگ دیشوں میں اتنے ہیں کہ آپ جاتی ہوں گی تو وہ بھارت سے باہر ہوتے بھی آپ کو لگتا ہو کہ آپ بھارت میں ہی ہیں ایسا امریکہ میں بھی لگا ہوگا آپ کو مجھے لیکن بلکل یہاں پر اتنے انڈینز ہیں اور انڈینز ہر جگہ ہوتے ہیں اور اتنی انڈینز کی ایک بات یہ مجھے بہت پسند آتی ہے جو باہر رہتے ہیں ویدیش میں رہتے ہیں وہ اپنی انڈینز کو پکڑ کے رکھتے ہیں یہ بات مجھے بہت اس لئے وہ آپ کو پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ سنگی جو ہے وہ بھارت کو پکڑ کے رکھنے میں ساہیتہ کرتا ہے بلکہ اس کے بینہ جو ایک آنند رس ہے اور جو ایک اتصو منانا ہے جیون کا وہ سمبھ ہو نہیں پاتا ہے اور جیون کے اتصو کے ساتھ جوڑنے میں جو بھارت کا شاستری سنگیت اس کا بھی اپنا ایک وشیش یوگدان اور آپ کی گائکی میں بھی ہے تو آپ بتائیں کہ شاستری سنگیت سیکھتے ہوئے یا جو سادنا اس کے لئے ریاض اتیادی کرتے ہیں وہ کیا انبودیتے ہیں میں پھر سے اندر کی بات کرنا ہوں میں بہت مجھے بہت یہ سوچنے پر کہتے ہیں جو مجھے بھی مجبور کر رہا ہے یہ سوچنے پر کی سچ میں اس میں کیا ہوتا ہے میں شاستری سنگیت پچھلے میں کئی گرو جیوں سے سیکھی ہوں اس میں سب ہی سے میں مجھے کچھ کچھ خاص چیزیں ملی ہیں اور اب تک میرے ساتھ چل رہی ہیں میں پچھلے 23-24 سال سے میوزک سیکھ رہی ہوں اور میں سیکھتے جاؤں گی جب تک مجھے گرو جی ملتے رہیں گے اچھے اور میں یہ مانتی ہوں کہ شاستری سنگیت اس لئے سیکھنا چاہیے کیونکہ ایک تو اس میں اور میں میں اس لئے کہہ پا رہی ہوں کیونکہ میں ایک چھوٹا سا کورس بھی کیا ہے میوزک تھرپی کو لے کر اور اس میں جس تھیوری کو وہ مانتے ہیں وہ اسی کی بات کو لے کر کی شاستری سنگیت کے سارے جو راگ ہیں ڈیزائنڈ ہیں وہ بہت سائنٹیفکلی ڈیزائنڈ ہیں اور ایوری راگ ہیز ایمپیکٹ اون ہیومن مائنڈ اور ہیومن باڈی تو میں ایسا مانتی ہوں کی یا آپ چاہے آپ گلاسکل میوزک سن رہے ہوتے ہیں یا آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا گاہ رہے ہوتے ہیں اس کا ایک بہت پوزیٹیو اثر ہوتا ہے آپ پر اور ایک تو اس لئے میں بہت پسند کرتی ہوں اور دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ شاستری سنگیت آپ جتنا سیکھو گے تو اس سے آپ کی رینج بہت سارے جانرز کو گانے کے لیے بڑھتی جا سکتی ہے ایسا میں مانتی ہوں اور اس کے ایسے بھی کئی فائدے ہیں کہ آپ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں بھی آپ کو پتا چل سکتی ہیں جو آپ پھر اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے پھر ویسٹر میوزک بھی گانا ایزی ہو سکتا ہے اگر آپ شاستری سنگیت سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ میں نے جتنا جانا ہے اس پر سے مجھے لگتا ہے بہت سندر آپ نے کہا تو آپ کی آنتری سمردی بڑھ جاتی ہے اور جو سمرد ہے وہ دے سکتا ہے یہاں بھی دے سکتا ہے تو یہ جو دینے لینے کی بات شاستری سنگیت سے کر رہے ہیں تو کچھ راگ ہیں وہ آپ کو بہت کچھ دے دیتے ہیں اس لئے کوئی کوئی راگ کسی کسی کے لئے بہت پری ہو جاتا ہے وہ لگتا ہے اس کے ساتھ میرا خاص سنمند ہے اور سائنٹیفک ہونے کے ساتھ ساتھ سپریچول اورینٹیشن اپنے آپ ہو جاتا ہے جب آپ شاستری سنگیت ابھیاز کر رہے ہیں تو آپ کا پسندیدہ کوئی راگ ہے اور اس کا کوئی اگر ہلکا سا پریچے آلاپ یا کچھ آپ کا من کرے ویسے تو بہت ایسے کوئی ایک فیوریٹ نہیں ہے بہت جس سے انسٹلی ایک کنیکشن بنتا ہے وہ ہے راگ یامن جی اور وہ بہت کومنلی لوگ انسٹلی کنیکٹ کر مجھے لگا ہی تھا آپ راگ یامن چلے تو پھر یہ انکومن نہیں ہے میری چوئیس میں کوشش کرتی ہوں سواگت آآ 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 کینو سنگ کھیلو ہولی پی آتیا ج گئے ہیں اکیلی کینو سنگ کھیلو ہولی پی آتیا ج گئے ہیں اکیلی کینو سنگ کھیلو ہولی پی آتیا ج گئے ہیں اکیلی کینو سنگ کھیلو ہولی کیا بات ہے کیا بات ہے جانوی مجھے ایسا لگتا ہے کچھ ایسے گیت ہیں جو اتنے اردو کا شبل ہے تو پاکیزا ہے اتنے پاکیزا ہیں ان کی دن ایسی ہے اور ان کی جب ایسی ادائیگی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگی سننے والا کی آنکھیں بھیگ جاتی ہوں گی اور دوسرا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ماتا پتا کو اچھا لگتا ہے جب بچے ان کا کہنا مانتے ہیں تو ماں سرسوتی کو اچھا لگتا ہے جب کوئی سروں کو اتنی نشتہ کے ساتھ سادتا ہے تو ان کا بہت آشیرواد آپ کے اوپر ہے اور باتشیت کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی افسر مل جاتا ہے کہ ہم اپنی پرارشنہ اور آشیرواد ایسے گائیکوں کی طرف پہنچائیں کیونکہ ان کے وکاس میں اس وشو کے سندر اور مدھر بننے کی بھی سمبھاونا چھپی ہوئی ہے تو جہاں جہاں تک جانوی کے آواز جائے گی وہاں خوشیاں بڑھیں گی وہاں آننگ سے جڑنے کا جو بھاو ہے وہ اور جاگرت ہوگا تو ایسی جو آستہ ہے وہ بھی ہمیں سمرد کرتی ہے اور ابھی ابھی جو سمردی کا اور پریچے کا آلوک آپ تک گنگو بھائی کاٹی ہواری سے جہاں سے ہم نے شروعات کی ہے وہاں سے آیا ہے تو وہ گیت میں آپ سے پھر ایک بار سنائیں ہمارے درشکوں کا ایسا نیبیدن کرنے کے ساتھ ساتھ اب اپنا سپنا بتائیں کیا آپ چاہتی ہیں کہ سنگیت کی سیاترہ میں آپ کا کوئی لقش یا کوئی مقام ہے تو وہ کیا ہے میں بہت سارے جانرز پسند کرتی ہوں سنگیت کے ایسا نہیں کہ میں اگر فوک ساؤگ آرہی ہوں تو میں فوک سنگر بننا چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو ایک جانر تک لیمیٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو ایک لانگویج تک لیمیٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں تو میری ایسی اچھا ہے کہ میں کبھی نہ کبھی لائف میں خود سے جتنا میں نے میوزک سنا ہے اس سے جتنا میں نے گراسپ کیا ہے یا جو میں نے اپنی ایک سمجھ بنائی ہے اپنے من میں اور جو ابھی تک بن رہی ہے وہ بنتی جائے گی اس سے میں اپنے خود کی کامپوزیشنز بناوں میں خود کا من پسند جو میوزک مجھے پسند ہے وہ میں بنا کر پیش کر سکوں لوگوں تک اس کے لیے میں اپنے آپ کو ایک دم انڈپینڈنٹ بنا جاتی ہوں کہ میرے پاس وہ سارے شستر آئے ہیں جس سے میں اپنا میوزک بنا سکوں اپنے طریقے سے تو رشیوں کا آوان کر کے مجھے یہ شب داتا ہے تتھاس تو اور میری دوسری یہ بھی اچھا ہے کہ میں میوزک تھرپی کیونکہ میں ایسا مانتی ہوں کہ میوزک کئی لوگ بانتے ہیں کہ میوزک اس تھرپیوٹک اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے میوزک کے دوارہ لیٹرلی میوزک تھرپی بھی کبھی پریکٹس کر پاہوں سنگیت ماتنڈ پندیت جسراج جی بھی کہ وہ نے کبھی پہ بہت کام کرتے رہے اور ان لوگوں نے کئی اس تارا کے کپوزشنگی گنایا جی تو میں چاہتی ہوں کہ کبھی لائف میں میوزک تھرپی سے لوگوں کو ہیل کر سکوں ان کے پرابلمز کو ہیل کر سکوں بہت 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 تو پہلے والا تتھاس تو یہاں بھی لگا دیں گے اس وقت تو اچھل کر آیا جاہاں تو نہیں تو چلتے ہیں دولی دا کی طرف میں انترا سناتے ہیں بالکل کھلکے ناچوں شرمائے تل میرا کیسے سمجھوں اڑ گیا حوش سارا اچھایا اچھایا رے ڈھول پے ناشا ہے ڈھولیڑا دم دم دمک باجے ڈھولیڑا ڈم دم دمک باجے ڈھولیڑا ڈم دم دمک باجے ناج ناج رے ڈھول پے ہوا اے ماری ماری گببروالی آرا سرما مبابی راجے پاوا گڑنا ڈونگرواڑی ماں کالی تارا ڈنک آبا گے کیا بات ہے مہا کالی کے ڈنکیں بج رہے ہیں اور جانوی شریمانکر کے سور کے ساتھ میں یہ جو ایک سندر یاترہ ہوئی سنگیت کے ان کے سادھنا کرنے کے ساتھ جو اللہ سومڑ رہا ہے اس کا آنندہم تک پہنچا بہت بہت منگل کامناہوں کے ساتھ میں سٹوڈیاں آپ پذاری ہیں آپ کا بہت بہت تینے باز ہے تو جہاں جانوی کا دھنیواد ہوئیں آپ سب کا ہماری ساتھ جڑنے کے لیے آبھار اشوک ویاسکوانمتی دیں سمسکر